بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علامتہ نبی جب آدم آج ایک عجیب اتفاق ہوا کہ دوپہر میں میں سوچ رہا تھا کہ آج کی مجلس میں ہم اس رمضان کا جو انشاءاللہ کچھ دنوں کے فاصلے پر ہے اس رمضان میں اپنی ایک منزل اور اپنا ایک مقصود تیہ کریں گے تو تاکہ ہم یکسوئی کے ساتھ روضہ رکھنے میں اس مقصود کے استیزار کی مدد سے جو ہے وہ کامیاب ہو سکیں تو وہ میں نے سوچا تھا کہ اس مرتبہ ہمیں مقصد سیام یہ رکھنا چاہیے یعنی کہ ہم اللہ سے اپنے روزے کا ایک فوری بدل ایک تو مستقل صلح ہے وہ تو ہے ہی وہ مطلب یہ کہ وہ ہمارے چاہنے سے کم نہیں ہو سکتا وہ تو ہے ہی لیکن ہماری کوئی عرضو ہے ہماری کوئی تمنا ہے تو ہم اپنے روزوں کو وسیلہ بنا کر اللہ سے اس تمنا کی تکمیل طلب کریں تو وہ تمنا میرے ذہن میں آئی تھی کہ میں آپ لوگوں سے ارز کروں اور آپ سے درخواست کروں کہ یہ درہ اس کو اپنے اندر اُبھاریں اور اس فوری عجر کو اپنے روزوں کے اس فوری عجر کو اللہ سے طلب کریں وہ یہ یا اللہ ہمیں ہر معنی میں ہر مفہوم میں ہر پہلو سے اور اپنے وجود کے ہر جز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنا دیجئے تو مطلب اس رمضان سے ہم اپنی یہ غرض وابستہ کریں اور اس میں روزے کو اس کے تمام شرائط اور عذاب کے ساتھ رکھ کر پھر اس روزے کو وسیلہ بنائیں اس دعا کی قبولیت کے لیے کہ یا اللہ اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنا دیجئے تابع محض بنا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بھی کامل سلم سے تعلق میں جو جو چیزیں آپ آپ نے ضروری ٹھہرائی ہیں ان سب چیزوں کو ہمارے اندر پوری حالت تکمیل میں رکھ دیجئے تو وہ اتفاقی ہوا کہ یہ سورہ قلم کی جو ابتدائی آیتیں ہیں وہ بہیا بڑی ایک فرحت محسوس ہوئی مجھے کہ وہ جیسے ہم اس سے یہ شگون لے سکتے ہیں کہ یہ مقصود تیہ کرنا درست تھا تو اس پہ ابھی کچھ عرض کرنا ہے اور دوسرے یہ کہ روزہ اپنی ایک حقیقی اور اصولی معنویت رکھتا ہے روزہ جو ہے وہ نفس میں ایک حال ایسا پیدا کرتا ہے جو روزے کے علاوہ کسی اور ذریعے سے اتنے پھیلاؤ اور اتنے کمال اور اتنی جامعیت کے ساتھ نفس کو حاصل ہونا مشکل ہے وہ وہ کیا ہے تو پہلے ہم اسی پہ مطلب میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ اصل میں ترک نفس کا نام ہے قبول حق کے لئے قبول حق کی آخری شر اور قبول حق میں کمال کے حصول کی آخری منزل صوفیہ کی زبان میں فنائے نفس ہے کہ نفس فنہ ہو جائے اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ ترک نفس ہے تو یہ ترک نفس جو قبول حق کی لازمی شرط بھی ہے اور حق کو قبول کرنے میں جو کمالات کی ایک پوری فیرست ہے اس فیرست میں مندرج ہر مرحلہ ترک نفس سے مشروط ہے یعنی ہم حق کو قبول کرنے میں سچے نہیں ہو سکتے یعنی اپنی کمزوریوں کے باوجود بھی سچے نہیں ہو سکتے ترک نفس کے موقف پر قائم ہوئے بغیر ترک نفس کے مقصود کی طرف یکسو ہوئے بغیر اور اسی طرح ہم قبول حق میں کمال حاصل نہیں کر سکتے ترک نفس میں پوری کامیابی حاصل کیے بغیر تو روزہ اور جہاد قتال فی سبیل اللہ یہ ایک ہی درخت کے دو پھل ہیں یعنی قبول حق کے بیج سے اگنے والا ترک نفس کو اپنی شرط بنانے والے قبول حق کی بیج اور زمین سے اگنے والا شجر بندگی یہ دو پھل رکھتا ہے یہ دونوں پھل جو ہیں وہ ترک نفس کو شرط بناتے ہیں یہ ترک نفس کی شرط کو پورا کروانے پر اسرار کرتے ہیں وہ ہے جہاد اور توزہ جہاد کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں قتال اللہ کے دشمنوں سے قتال اپنی جان جانے کے خوف سے آزاد ہو کر بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جان دینے کے جذبے سے اللہ کے کلمے کو اس کے دشمنوں کی مضاحمت پر غالب کرنا یہ جہاد ہے تو جہاد میں غازی بننا مقصود عملی ہے لیکن شہید ہونا مطلوب حقیقی ہے یعنی اگر میں مجاہد فی سبیل اللہ بن کر اس جہاد میں کامیاب ہوتا ہوں اللہ کے دشمنوں پر غالب آتا ہوں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی نیت کے ساتھ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا عمل ہے یہ غالباً اہل ایمان کی سب سے بڑی ذمہ داری سے سرخ رو کر دینے والا عمل ہے کہ اللہ کے دشمنوں پر آدمی غالب آئے تو لیکن اتنا بڑا منصب یعنی اللہ کے کامیاب سپاہی کے منصب میں اسی وقت کوئی معنی پیدا ہوں گے جب مطلوب حقیقی شہادت ہوگی یعنی مجاہد کا مقصود عملی جو ہے وہ غازی بننا ہے لیکن مطلوب قلبی مطلوب حقیقی شہید ہونا ہے تو یہ جو یہ بظاہر جو ایک پیراڈاکسیکل سی بناوٹ ہے دشمن کی تلوار کو ڈھال سے روپنا اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ مجھے شہادت کی سعادت نصیب فرمائے یہ ایک پیراڈاکسیکل سا احساس اور ٹیٹرن ہے لیکن جو بڑے حقائق محسوس اور معلوم ہونے کی حالت میں جس طرح پیراڈاکسیکل ہوتے ہیں یعنی یک طرفہ نہیں ہوتے اسی طرح یہ جذبہ بندگی ہے جو اپنے پورے پیراڈاکسیکل اظہار کے ساتھ بندگی کی بندگی کے میدان سعی میں سب سے بڑے عامال میں اپنا ظہور کرتا ہے تو شہادت کا مطلوب حقیقی ہونا مطلوب قلبی ہونا غازی بننے کی پوری کوشش کو سرانجام دیتے ہوئے یہ فنائے نفس کے بغیر ممکن نہیں ہے یہ فنائے نفس کی کتاب کا آخری ورق ہے جو قتال فی سبیل اللہ میں جیسے کھلتا ہے اور نساب بندگی کو مکمل کر دیتا ہے تو ان معنوں میں ارز کر رہا تھا کہ روزے اور جہاد میں ایک بہت گہری مشابہت مماثلت بلکہ یہ دونوں آئیڈنٹیکل ہیں صرف یہ کہ ایک طرق نفس کا رخ دوسرے کی طرف ہے یعنی ایک طرق نفس جیسے میکرو کاؤزمک ہے دنیا میں ہے اور دوسرا طرق نفس انفسی ہے یعنی اس کا رخ اپنی طرف ہے تو جہاد میں جس طرح حق اور خلق کے بیچ میں آنے والی مضاحمت وں کو آدمی گراتا ہے اس سے لڑتا ہے اسی طرح روزے میں اپنے نفس اور اپنے معبود کے درمیان برسرے کار رکاوٹوں کو دور کرتا ہے اسی جذبہ شہادت کے ساتھ جس کے بغیر آدمی غازی نہیں بن سکتا مجاہد نہیں بن سکتا تو اس پہلو سے میں ارز کرنے جا رہا تھا کہ ترک نفس قبول حق کے لیے یا اس بات بندگی کے لیے ترک نفس کی راہ چلنا یہ رمضان میں گویا پوری تفصیل اور پوری ترکیب و تنظیم اور پوری خدایی نصرت کے ساتھ ممکن ہو جاتا ہے مطلب وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے جس کو جس کا امتحان یعنی یعنی جسے جسے امتحان اس کا ممتہن دلوائے یعنی اس کے امتحان میں ممتہن مددگار ہو تو یہ جو ریالائزیشن ہوتی ہے کہ مجھے آزمائش میں مجھے آزمائش میں رکھ اور میرے مفاد اخروی کی نگہداری کرنے والا میرا معبود اس آزمائش سے سرک روح ہونے کے لیے مجھے گویا ہاتھ پکڑ کے چلا رہا ہے بس صرف مجھے اتنی رمہ داری دی ہے کہ میرا ہاتھ نہ چھوڑ نہ تو اب اللہ کا دست ہدایت اللہ کا دست رحمت اللہ کا دست قرب تھامنے کے لیے جو سب سے پہلا عدب ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو چھوڑو جو اپنے آپ کو چھوڑنے کے جذبے بغیر اللہ کا ہاتھ تھامنا چاہے گا وہ ناکام رہے گا تو جیسے ابھی وہ حدیث شریف نقل فرمائی رشید ارشد نے کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک کا ظہور تو روز ہوتا ہے رمضان میں افطار کی صورت میں اور دوسری خوشی جب وہ اللہ کے پاس پہنچے گا تب اسے نصیب ہوگی یہ جو افطار ہے یعنی جو روزے دار اس روزے دار جس کے روزے کی جزا اللہ خود ہے یعنی اللہ کا نظام جزا ایسا ہے کہ وہ جو چیز بھی جزا اور رنام اور سلے میں دیتا ہے وہ اس کا ماسوہ ہے یعنی جنت دیتی جنت میں مختلف درجات عطا فرما دیئے تو یہ ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کو اپنے سے ڈرنے والوں کو عطا فرماتا ہے اپنے فرما برداروں کے لیے مقصود رکھی وہ سب نعمتیں منعم سے ماسوہ ہیں اللہ کا ماسوہ ہیں یہ روزہ ہے جس میں جو جزا ملے کی وہ اللہ کا ماسوہ نہیں ہے وہ اللہ خود ہے اللہ خود ملے گا ان معنوں میں کہ اللہ اس نعمت سے نوازے گا جس کو اس نے جنت کی سب سے بڑی نعمت ڈکلیر کر رکھا ہے اور وہ ہے اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی تو ان معنوں میں ہے کہ اس کی جزا میں خود ہوں یعنی اس کی جزا مقام رضوان ہے اس کی جگہ منزل تسلیم ہے اس کو میں اپنی خوشنودی سے شرابور کر کے خوش کروں گا تو یہ ہے وہ خوشی جو انشاءاللہ اگر ہم نے روضہ ایمان اور اعتصاب کے ساتھ رکھ دیا تو اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ یہ خوشی ہمیں بھی نصیب ہوگی آخرت میں اور افطار میں جو ہے میں ایک بات کہتا ہوں اور اس بات کو ذرا سا افطار کے وقت دورا لیا جائے تو انشاءاللہ اس کا حقیقی ہونا experience ہو جائے گا وہ یہ ہے دن اس لیے جاری رہتی ہے کہ میں ایک authentic selfhood یعنی بندگی کو اپنی کل پونجی اپنی ساری متا بنانے میں کام یاب ہو جاؤ بندگی کسے کہتے ہیں بندگی کہتے ہیں کہ تم اپنی ہر ہر definition کو ترک کرو سوائے بندگی کے عبداللہ ہونے کے علاوہ تمہارا کوئی عرف نہیں ہونا چاہیے تمہارا کوئی تشخص نہیں ہونا چاہیے رمضان انشاءاللہ رمضان کا مہینہ اس اللہ کی اس فرمان کو بندگی میں تکمیل کے اس راستے کو آسانی سے تائے کروا دیتا ہے بس صرف دو شرطیں ہم پوری کرتے رہیں ایک شرط نیت میں ہے یا اللہ روزہ تو تو نے اپنے پانے کا راستہ رکھا ہے یہ رمضان تو تجھ تک پہنچانے والا ایک راستہ ہے تو یا اللہ میں اس راستے کو ترک نفس کی نیت کے ساتھ تائے کروں گا تو بس ایک یہ ایک جو ہے وہ نیت نیت والی شرط ہے وہ یہ کہ میں ترک نفس کروں گا اور دوسری شرط یہ ہے کہ ایمان و احتساب کے ساتھ اس عمل کو عجر پر پورے یقین کے ساتھ کروں گا تو ایمان و احتساب کیا ہے کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا خود بھی میں خود بھی دکھائی نہیں دیتا یہ ہے ایمان تو اللہ کی طرف ایسی یک سوئی جس میں اپنا تصور بھی رکاوٹ اور خلل بن جائے یہ ایمان اور یہ ایمان یا ایمان کی یہ سطح ایمان کی یہ فنکشنیلٹی انشاءاللہ روزے کی جو سب سے بنیادی شرط ہے اس کو بہت ہی آلہ درجے پر اللہ کی توفیق سے پوری کروائے گی دوسرا احتساب کیا ہے احتساب ہے ہی فنائے نفس کا ٹھول کہ نفس کی امارگی وہ امارگی بھی جو دکھائی دینے والے یا عام طور پہ سمجھ میں آجانے والے گناہوں پر اپساتی ہے اور وہ امارگی بھی جو میرے سیلف ہڈ کو اس کی ساری تفصیلات کو بندگی کے دائرے میں سمانے سے روکتی ہے اصل امارگی تو یہ ہے تو دونوں طرح کی امارگیاں انشاءاللہ قصد احتساب سے احتمام احتساب سے پوری ہوتی تو ذرا ایک مطلب ایک ذرا محبانہ اور عاشقانہ انداز سے کیونکہ محبت الہی نہیں ہوگی تو روزہ بے روح ہے خشیت الہی نہیں ہے تو روزہ کا چہرہ بگڑ جائے گا محبت الہی نہیں ہے تو روزہ کی روح مر جائے گی ذرا ایک خاشیانہ اور عاشقانہ جذبے کے ساتھ اس شرط کو دیکھنا ہے روزہ رکھو ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ یعنی روزہ رکھو اللہ کی طرف خالص یک سوئی کے ساتھ اور روزہ رکھو روزہ اپنے نفس سے نجات پانے کے لئے اس نفس سے نجات پانے کے لئے جو بندگی میں قانونی خرابیاں بھی پیدا کرتا ہے اور بندگی میں حقیقی نقائص بھی داخل کرتا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اس طرح اس استہزار کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ ہر روزے کی افطار جنتی کا حال بن کے تم پہ وارد ہو یعنی جنتی کا حال وارد ہوتا ہوا نازل ہوتا ہوا محسوس ہوگا اور ترک نفس میں حصول رضا کے لیے ترک خواہش میں یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی خواہش وں کو چھوڑنے کا صلح انشاءاللہ ہر افطار میں ایک اللہ کی ایک حضوری اور اس حضوری سے قلب میں جسم کی پور پور میں سرائت کر جانے والی تمانیت اور خوش گواری سے تجربے میں آجائے انشاءاللہ تو خوب دل لگا کر کیونکہ ہم لوگ روزے میں محنت کے پہلو کو غالب رکھتے ہیں اس وجہ سے روزہ ہمارا بچ جیسا تیسا ہو ہی جاتا ہے لیکن محنت کا پہلو غالب ہے کہ سہری میں پانی زیادہ پیلو تاکہ پیاس نہ لگے تھک جانا پھر کاموں میں رخصت طلب کرنا وغیرہ وغیرہ تو روزے کو کاہلی کا لائسنس بنا لینا یہ سب جو ہے یہ روزے کا ادھورہ تصور ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ غلط ہے لیکن صرف محنت پھوڑی ہے روزہ روزہ جو ہے وہ محنت اور تمانیت کا نقطہ اتشال ہے جیسے 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 کی تھکن قلب کا اتمینان بنے جسم کی تھکن ذہنی یکسوی میں اضافہ کرے تب تب محنت کا ایک کرتار ہے لیکن صرف محنت کو ذہن میں رکھنا اور روزے کو مشقت مطلب چاہے زبان سے نہ کہنا لیکن روزے میں رویہ ایسا بنا لینا کہ یہ جیسے مشقت ہے اس مشقت کو چلو جھیل لیتے ہیں یہ سب بہت صحیح چیزیں ہیں اور ڈر ہے ڈر کیا مشاہدہ اور اپنا میرا تو اپنا تجربہ ہے کہ اس پرسپیکٹیف سے رکھ کے جانے والے روزے بانج ہوتے ہیں مطلب وہ ان کے نتائج ہماری شخصیت میں نکلتے ہی نہیں ہم نے روزے کو جذب تو کیا نہیں ہم نے سائم کی پوزیشن تو لی نہیں ہم نے روزے کا اصل تقاض تو نظر میں رکھا ہی نہیں ہم نے ترق نفس کا سنجیدہ ارادہ کیا ہی نہیں ہم نے ایسار نفس کے جذبے کو اظہار ہی نہیں دیا محسوس ہی نہیں کیا اب آپ خود سوچئے کہ ترق نفس یا ایسار نفس کے بغیر اللہ سے تعلق کی کوئی ایک شرط پوری ہو سکتی ہے کوئی ایک رسم پوری ہو سکتی ہے کوئی ایک عمل پورا ہو سکتا ہے تو روزہ تو اس کی انتہا پر پہنچا ہوا ہے روزے کا جو مطالبہ ہے وہ انتہائی مطالبہ ہے جب ہی میں کہہ رہا ہوں کہ روزہ مجاہدہ ہے جہاد بن نفس ہے اور جہاد اور قطال بھی اسی کا جڑوا بھائی ہے تو یہ اپنے آپ کو سنبھال کے نہ رکھیں روزے میں اگر پیاس اور بھوک کو محسوس کرنے والا میں باقی رہے تو روزہ کچھ زیادہ قابل اعتبار نہیں روزے میں اگر خود سے مغائرت اور فاصلہ نہ پیدا ہو اور وہ فاصلہ اللہ کے قرب میں کنورٹ ہوتا ہوا دکھائی نہ دے یا محسوس نہ ہو تو روزہ درست نیت صحیح جذبے اور سچی بنیاد پہ شاید نہیں رکھا گیا تو ان کو بہرحال یہ جیسے بہت اچھی بات انہوں نے کی کہ سب سے بڑا ترک ہے ترک جبلت یعنی انسان کے تذکیہ کا تذکیہ بھی اصل میں ترک نفس ہی کی ایک اسکیم ہے تذکیہ کا منتحہ یہ ہے کہ آدمی اپنی خواہشات خصوصا جبلی خواہشات سے پاک ہو جائے یا ان پر قادر ہو جائے ان پر غالب آ جائے تو روزہ کی شرط میں تذکیہ کا یہ منتحہ مجھ ایسے ناکارہ لوگوں کی دست رس میں دے دیا جاتا ہے چلو گیارہ مہین خواہش کے تھے لیکن یہ مہینہ جو ہے اللہ تم ایسے گروپڑوں کی بھی دست گیری کر رہا ہے کہ وہ تذکیہ کی آئیڈیل سٹیٹ تمہاری دست رس میں بھی دے رہا ہے بس ہاتھ بڑھاؤ اور حاصل کر تو اب ہاتھ بڑھانا اگر عقوبتی کی بات ہے یہ ناقدری کی بات ہے تو روزے کے مشقت ہونے کے پہلو کو محسوس تو کریں لیکن اسے پورے روزے کا عنوان نہ بنائیں اور افطار کی طلب بھی خلوص کے ساتھ رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ بھوک اور پیاس کے دباؤ سے اثر کے بعد افطار کا تصور سب چیزوں پر غالب آ جائے وہ کیا افطار ہوئی تو یہ نہیں بلکہ افطار کی کشش اس طرح ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ کی دی ہوئی بشارت آپ صلی اللہ کی پہنچائی ہوئی بشارت ہے کہ افطار میں جلدی کرو یعنی اللہ سے آج کا انعام لینے میں تاخیر نہ کرو تو پھر دیکھے گا اللہ نے چاہا تو افطار کا انتظار ہر روزے دار کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو اس کو بس اس انتظار کو ہم اور آپ انوان ہی صحیح دے دیں نا تو انشاءاللہ قیفیت اللہ نصیب فرما دیتا ہے بس انوان یہ دیتے کہ افطار کی کشش یہ نہیں ہے کہ پیاس بجھا لیں گے پوک مٹھا لیں گے اور کئی پابندیوں سے آزاد جائیں گے یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ روزے نے جبلت کو مضبوط کیا ہے کمزور نہیں کیا تو افطار میں بس یہ کہ مجھے اللہ سے آج کا انام لینا ہے آج کا وہ انام جس سے میری کل کی جو کل کا جو کام ہے وہ آج کے مقابلے میں زیادہ خوبی سے انجام پائے گا یعنی آج افطار کو میں اللہ کے انام کے طور پر قبول کروں گا تو کل کا جو روزہ رکھوں گا اس میں روزے کو اچھی طرح رکھنے کی شرطیں زیادہ خوبی کے ساتھ پوری کرنے کی قابلی اثر جائے تو اس طرح ذرا بھائی رمضان گزاریے گا اور اب حالات ایسے ہیں کہ گھر میں رہ کے رمضان کا تقریباً سارا وقت گھر ہی میں گزار نہ پڑے گا تو گھر میں رہنے کے جو نفسیاتی جو اثرات ہیں جو گھر میں رہنے کا جو ایک نفسیاتی دباؤ ہے تو محتاط رہیے گا کہ وہ روزے کو متاثر نہ کرے چل چلے پان اور غصے وغیرہ میں اضافہ نہ کرے تو خوب مطلب خوب محتاط ہو کر محتاط ہو بھی ایک رسمی لفظ ہے خوب سچے ہو کر اللہ کی محبت کو اپنا مطلوب بنا کر اللہ سے اس کی محبت طلب کرتے ہوئے روزے رکھ رکھیں یا اللہ عید کا چاند دیکھوں تو آپ کی محبت کے لائق ہو چکا ہوں بس اس طرح اس جذبے سے رمضان گزارنا چاہیے اور باقی جو چاہے کریں اس نیت سے اور اس جذبے سے روزے رکھیں اور اس روزے کی تذعین کرنے کے لیے اس روزے کو اپنے مقصد میں زیادہ سے زیادہ کامیابی کے ساتھ صرف کرنے کے لیے جس طرح کے معمولات سجائی دیں وہ کرتے رہی ہے ذکر کرنے جو چاہے ذکر کیجئے تلاوت کرنی ہے تلاوت کریں نفلیں پڑھنی ہیں نفلیں پڑھیں لوگوں کو جن کے گھر افطار وغیرہ نہیں ہے انہیں افطار پہنچانی ہے تو گھنٹوں لگا دیں کوئی بات بس صرف نیت صحیح رکھیں جذبہ صحیح رکھیں مقصود صحیح رکھیں اور اس مقصود کو پورا کرنے والی شرطوں میں شرطوں پر سمجھوتا نہ کریں اس میں خود کو رخصت نہ دیں تو ایک تو یہ بات ہو گئی تو انشاء اللہ انشاء اللہ ہم اس مہینے میں اپنی بندگی کو اتنا خالص کر لیں گے باقی کی زندگی میں اس میں کوئی ملاوٹ نہیں آسکے گی یہ مقصود بناو ورنہ تو رمضان کے عید کے دن ہی رمضان کے سارے اثرات جو ہمارے مفروضہ اثرات ہیں وہ سب انڈو ہو جاتے ہیں تو رمضان تو اس لیے رمضان کا ہر لمحہ جو ہے وہ ساری زندگی کو بدل دینے کی طاقت رکھتا ہے خاص طور تو ویسے تو ہماری زندگی کا ہر لمحہ یہ قوت رکھتا ہے لیکن رمضان میں جیسے اللہ مدد کرتا ہے بہت بڑے مقاصد کو حاصل کرنے میں اللہ مدد کرتا ہے رمضان تو مقاصد بہت بڑے بڑے رکھو کیونکہ وہ مقاصد تک پہنچانے والی ذات تمہاری طرف متوجہ ہے کہ جتنے بھی بڑے مقاصد رکھ لو اس کے لئے کیا ہے وہ تمہیں پہنچا دے گا تو ذرا بلند حمتی سے روضہ رکھیں ذرا پیشن کے ساتھ روضہ رکھیں اور اخلاص کے ساتھ رکھیں اور اس کا پورا عنوان جیسے ایمان اور احتساب ہے اور اس کی میں نے ضروری تفصیل ارس کر دی تو ایک تو یہ بات ہے دوسری یہ کہ اللہ کے تعلق میں خالص ہونا اپنی بندگی کو خالص کر لینا ظاہر ہے کہ یہ مقصود اول و آخر مقصود اہم و آزم و اکبر ہے مقصود واحد ہے یہ لیکن کیونکہ یہ مقصود حاصل نہیں ہو سکتا رسول اللہ صلی کی اتباع کے بغیر بہر معنی بہر مفہوم بہر جہد اتباع کے بغیر صرف قانونی اطاعت کے بغیر نہیں ہر اتباع میں جو جو معانی اور تقاض مزمر ہیں ان تمام معانی اور تقاض سمیت مجھے متبع بننا ہے تو اس کو بنا لیں اس کو اس جو آسمان رضا تک پہنچنے کی واحد سیڑھی یہی ہے نا بس روزہ یہ سیڑھی چڑھنے کا عمل بنا لیں یا اللہ اس رمضان میں مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل متبع بنانا تاکہ میں اپنی بندگی کو خالص کر سکوں تاکہ میں تیرے تعلق کی بہترین شرائط کو پورا کر سکوں تیری ہی مدد سے تیری ہی رحمت سے تیری ہی توفیق سے اور تیری ہی شان مغفرت سے تو بھئی اس طرح ذرا اللہ کے آگے بس مٹنا ہے ہم جتنا اللہ کے آگے مٹنے لگیں گے نا اتنا ہمارے مقاصد بلند ہونے لگیں گے ہماری حمتوں میں مضبوطی پیدا ہوگی اور ہمیں دین کے آئیڈیلز ایکچوالز کی طرح نظر آنے لگے انشاءاللہ انشاءاللہ بس یہ کیجئے گا اور باقی یہ کہ رمضان میں اچھا عمل یہ رمضان میں اچھی چیزیں یہ رمضان میں اچھی مسئلوکیت یہ یہ الحمدللہ سب کو معلومی ہیں تو وہ کرتے رہیں لیکن صحیح نیت کے ساتھ کریں صحیح جذبے کے ساتھ کریں صحیح مقصود کے ساتھ کریں اب بتاؤ یہ کتنا ایک چھوٹا سا مہینہ ہے اگر زندگی ہے تو یہ ظاہر ایک چھوٹا سا مہینہ ہے تیس دن کا انتیس دن کا تو یہ سمجھیں اللہ کے قرب تک پہنچانے والی ایک شیوری ہے جس کے انتیس یا تیس زینے ہیں تو اب یہ چڑھنا کوئی مشکل کام ہے یہ انتیس تیس قدم چل لو تو تمہارا تمہاری جزا اللہ ہے اس کو بار بار یاد دلانے رکھنا انشاءاللہ روزے میں معنیویت پیدا ہو جائے گی روزے کی حقیقت اوجھل نہیں ہونے پائے باور کرواتے رہنا کہ اس انتیس دن تیس دن کے سفر کی منزل کچھ اور نہیں ہے خود اللہ ہے تو دیکھنا کیسا سارا جو ہے وہ سب کچھ جیسے چار جھو جائے گا اور آپ نہیں رہیں گے جب تک ہم ہم ہیں تو ہمیں تو دو قدم چلنا دوبھر ہے تو انشاءاللہ یہ راستہ ہم ہم سے اللہ تیہ کروائے گا ہم ہم کی سطح پر چھوڑے بغیر ہم ہم کے شکنجے سے نکال کر اللہ تعالی ہمیں اس راستے کی منزل تک پہنچائے گا اس کو ذرا بھائی کرنا اور اس میں بخل نہ کرنا اس میں بخیل نہ بننا بخیل سے بڑھ کر پورا نفسیاتی ٹائپ کوئی نہیں ہے بخل ذلت کی پوٹلی ہے تو بخل گراوٹ کا تعفن ہے تو اس میں نب اور سب سے بڑا سب سے گھٹیا بخیل وہ ہے جو اللہ کو محدود ان آیات پر قادر سمجھے جو یہ سمجھنے لگے کہ جیسے فلاں کام میں نہیں کر سکتا میں بہت قیمتی چیزیں دوسروں کو نہیں دے سکتا تو اللہ کی نفسیات بھی یہی ہے وہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہمیں تھوڑی دے گا تو یہ نہیں یہ اللہ کے ساتھ بخل ہے یہ مخلوق کے ساتھ بخل کے مقابلے میں انتہائی زلیل اور حقیر رویہ اور مزاج ہے وہ اللہ کے تعلق میں بھی بخیل نہ بنو وہ بڑا سخی ہے وہ بڑا فیاز ہے وہ بڑا کریم ہے خوب بڑی بڑی تمنایں اس سے کرو اور لیکن ہر تمنا خود کو چھوڑتے ہوئے کرو گے تو اس تمنا کی طرف وہ التفات کرے گا تو اپنی اپنی ٹوٹی ہوئی تختی کو سینے سے لگا کر لوہ تقبیر طلب کرنا ایک بیمانی بات ہے تو ہم ایک ٹوٹی ہوئی تختی ہیں اگر ہمیں لوہ قرب اللہ سے مانگ نہیں ہے تو اس ٹوٹی ہوئی تختی سے کنارہ کش ہو جانا ہے نا اس ٹوٹی ہوئی تختی سے وحشت زدہ ہو جانا ہے نا تو بس یہی حال نفس کا ہے یہی حال میں کا ہے وہ پھر اللہ ہماری تمنا پوری نہیں کرتا وہ کہتا ہے اس کی تمنا کا اصل کانٹنٹ تو یہ بے وکوف خود ہے اور مجھ سے چکر چلا رہا ہے کہ یہ مجھے مانگ رہا ہے تو مجھے یہ اپنے پیالے میں مانگ رہا ہے نا اس بللہ اس کھٹیا پیالے میں مجھے مجھے طلب کر رہا ہے یہ اپنی آنا کا پیالہ اپنے نفس کا پیالہ تو ہوتے ہوئے ڈر رہا ہے تو اس مجھے کیا تعلی تو پھر انشاءاللہ دیکھنا روز و رمضان کی پیاس سیرہ بھی ہے رمضان کی پھوک روح کی غزہ ہے پھر انشاءاللہ دیکھنا تو خیر یہ دو باتیں ہو گئیں تو اس میں جیسے ایک مقصود عملی بنا لیں کہ مجھے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلوب ہے یا اللہ میری نیت کو دیکھ 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 میری للہیت کو دیکھ دیجئے یہ سب کچھ بالفعل اگر نہ سہی تو سچی طلب کے طور پر تو میرے اندر ہے نہ تو اس سچی طلب کو پوری کر دیجئے اور چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں نہیں آئے گا آپ اسے کبھی نہیں ملیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تعلق کے سب تقاضوں کو احسن طرح سے ہمارے حق میں پورے فرماتے یہ بات کہنی تھی اور باتیں خاص طور پہ یاد رکھے گا اس مرتبہ انفاق میں پہلے رمضانوں کے مقابلے میں زیادہ شدت رکھنی ہوگی اور اس طرف سے غفلت نہ کیجئے گا اس طرف سے ہاتھ کھلا رکھی گا وہ سب آپ اپنے ارد دیکھیں اور بس اگر کوئی اپنے آپ کو جانچ نہ چاہے کہ میں اللہ کی طرف چل رہا ہوں تو یہ جانچ نے کا ایک مستقل پیمانہ یہ ہے ایک کئی پیمانوں میں سے ایک بنیادی پیمانہ یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ اللہ کی طرف بڑھتے ہوئے وہ خود کو پیچھے چھوڑتا جا رہا ہے یا نہیں جو خود کو پیچھے نہیں چھوڑتا جا رہا ہے وہ اللہ کو پانے کے راستے پر نہیں ہے موسیقی پیچھے